دیوان کے خبر دیوں تا سندھ جے اگونے والے وزیر غوث علی شاہ پنجی والی ظالمہ بن پترن کا لا تال کی جو اظہار کہوا ہے کراچی میں پریس کانفرنس کندے غوث علی شاہ جو چونہ تھا مجھے بن پترن آئی پترن موکھے مجھے ننڈی ظالم آئی پترکے غاتل کرنا جو منصوب و جوڑے ہو انہوں سے ٹھا بابت افوا غلطہ ہیں انہوں نے جان جو خطر آئے انہوں سے شبیر حیدر شاہ ڈاکٹر علی حیدر شاہ نواز علی شاہ قربان علی شاہ آئیں شاہدہ خاتوں کا لا تال کی جو اظہار کرنا تو غوث علی شاہ رجوع انہوں سے موکھے مجھے پتر علی حیدر شاہ کے ازداخل کرائے ہو انہوں سے سفدر حیدر شاہ پتر آئے انہیں جے واپس چنکھاں پوئے انہوں سے رویہ تبدیل تھی ہوئے ہیں میرے دو بیٹوں نے اور تین پوتوں نے اور ان کے دو کزنس نے پروگرام بنایا مجھے بھی قتل کرنے کا میری وائیف کو بھی قتل کرنے کا اور میرے بیٹے کو تو یہ میں نے ایسی ایف آئی آر تاخل کی میں اس لیے ان کو آپ کرتا ہوں دیسون کرتا ہوں لا دعویٰ کرتا ہوں ان کا کوئی مجھ سے اب واسطہ نہیں ہے چلتے چلتے کچھ عرصے کے بعد یہ خبر چلائی گئی کہ ہمارا باپ سے صلح ہو گیا ہے جو سراسر غلط اور جوٹھی خبر تھی کہ انہوں نے کیس فائل کرنا شروع کر دی مجھ پہ میرے بیٹے ڈاکٹر علی حضر شاہ وہ اپنی کنٹے میرے خلاف کیس کیا مجھے اس میں حکود بنایا پھر دوسرا کیس میرے پوتے نے کیا جس میں یہ میرا بیٹا اور اور لوگوں کا نام دیئے پھر تیسرا کیس انہوں نے اپنے مامو کے بیٹے سے کروایا اس میرے بیٹے پہ تو میں نے کہا کہ یہ بات بڑھتی جا رہی ہے اب کیس کے سلسلے کو تو آدمی کوٹ میں ہی فیس کرے گا لیکن اس کی وضاحت ہو جائے کہ کوئی راضی نامہ نہیں ہے الٹا یہ میرے اوپر کیسز کر رہے ہیں ایسے پہلے بھی حکومت سندھ نے میرے سیفٹی کے اچھے ارینجمنٹس کیا ہے جن کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ یہاں بھی اور میرے خیر قرالے گھر پہ بھی ان کے میرے سیکیورٹی کے سلسلے میں بہت اچھے ارینجمنٹس کی ہیں جہاں تک یہ خطرہ ہے وہ کنٹینیو کر رہا ہے کیونکہ نہ انہوں نے کہیں معافی مانگی نہ کہیں کوئی اخبار اسٹیٹمنٹ دی نہ کہیں ویڈیو پہ بات کی نہ کسی ٹیلی وین پہ بات کی کہ نہیں ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے تو اس سے یہ جو خطرہ ہے وہ کنٹینیو کر رہا ہے بڑا بیٹا ہے شبیر حضر شاہ دوسرا ہے ڈاکٹر علی حضر شاہ اور شبیر حضر شاہ کے دو بیٹے ہیں نواز علی شاہ اور قربان علی شاہ اور علی حضر شاہ کا ایک بیٹا ہے جعفر علی شاہ اور ایک میری بیٹی بھی ان کے ساتھ ہے جس کا نام ہے شاہدہ فاطمہ میرے بیٹے کے فاکسفرڈ یونسٹی سے ماسترس کے آنے کے بعد اب وہ کیونکہ لائف میں کچھ نہ کر سکے تو میں نے اس کے طرف توجہ دی تو ان کو یہ خیال ہوا کہ حالانکہ میں نے کوئی ابھی تک اعلان بھی نہیں کیا تھا کہ میں اس کو ہی اپنا سیاسی جانشین بناوں گا تو اس سے پہلے کہ وہ جانشین بنیں تو انہیں یہ پلیننگ کی کہ اس کو بھی قتل کر دیں مجھے بھی میری بیوی کو سال دو ہزار بیس کا جو میرا فصل تھا ساری زمین کا وہ زبردستی کٹ گئے